بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ حریت سے ہوں گے پیارے دوستو ناظرین گائیڈ لینڈ ٹی وی میں میں آپ سب کو خوش عمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور آج ایک بہت اہم ٹاپک اور پاکستان کے لیے ایک بہت گریٹ نیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج اس پر ہم ڈسکس کریں گے یہ حبر قویت کے حوالے سے ہے اور اس سے پہلے میں ریکوست کروں گا اپنے بھائیوں دوستوں عزیزوں سے اور خاص کر کے وہ لوگ جو اس چینل پر نیو ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو پیارے دوستو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کوئیت نے دس سال کے بعد پاکستانیوں کے لیے ویزا دوبارہ شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ اب جی سی سی کنٹریز میں یعنی گلف کنٹری میں کام کرنے والے پاکستانی کوئیت کا آن لائن ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں پاکستانی شریعت کے لیے ہندانی اور کاروباری ویزا بحال کر دیا گیا ہے پالیسی کے فیصلے میں تبدیلی پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید اور اور کوئیتی وزیر عظم شیخ سبا الخالد السبا کے درمیان ملقات کے بعد سبنے آئی یہ بہت گریٹ نیوز ہے اور پاکستان کے لیے ویزے اوپن ہو گئے ہیں فیملی ویزے اس ملقات کے دوران کوئیت کے وزیر داخلہ تھامر علی سبا السلیم سبا اور کوئیت میں پاکستان کے صفیر سید سجاد حیدر بھی موجود تھے شیخ رشید جو کہ کوئیت کے سرکاری دورے پر ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر عظم عمران حان کا لکھا ہوا ایک خصوصی حد اپنے عام منصب کے حوالے کیا اجلاس میں میڈیکل اور آئل فیلڈ میں پاکستانی کارکنوں کو تقنیقی ویزا جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا یہ بہت گریٹ نیوز ہے خلیج تاون کونسل جی سی سی ممالک میں مقیم پاکستانی شہری کوئیت کا آن لائن ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا کی بحالی پر کوئیت کے وزیر عظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد کوئیت میں اپنے ہم وطنوں کے لیے روزگار کے بڑے محاکم یسر ہوں گے کاروباری ویزا پر جو پابندی تھی اس کے حتم ہونے سے دونوں ممالک کے ماں بین تجارت بھی بڑے گی اور اس میں اضافہ ہوگا اس موقع پر کوئیت کے وزیر عظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے ماں بین سات داہیوں کے دوران پائے جانے والے تلقات اور پاکستان اور کوئیت کے عوام کے ماں بین محبت اور اعتماد کا رشتہ ہے یہ بہت گریٹ نیوز ہے بہت بڑی بات ہے خاص کر کے وہ میرے بھائی دوست جو کہ کوئیت جانے میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہاں کے وزیر چونکہ گزشتہ دس سالوں سے بند تھے ابھی جو کہ یہ گورنمنٹ پاکستان کی کوشتوں سے یہ بابندی ہتم کی گئی ہے اور ابھی انشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ کوئیت کا رفت کریں گے اور خاص کر کے وہ لوگ جو کہ کسی شعبے میں مارت رکھتے ہیں آئل فیلڈ میں اور باقی ٹیکنیکل فیلڈ میں لیکن بیروزگار ہیں کام نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ ابھی وہ کوئیت کے لیے ویزا اپلائی کریں یہ بہت ہی ایک اچھا مکہ ہے اور اللہ پاک ہم سب کامی و ناصر ہو اپنا بہت ہیار رکھیں اللہ حافظ کیلی ہے